تو جی یہ وہ برڈ ہے آپ کو شروع میں بتاتا چلوں اس کی پرائس آٹھ ہزار روپے ہے سات بچے نکالتا ہے ایک بچے کی پرائس اس وقت سردیوں میں کم ریٹ ہے ابھی کم سے کم ریٹ اس کا پندرہ سو روپے چل رہا ہے لیکن اس کا ایک بچہ دو ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے یہ جی سلور جاوہ اور وائٹ جاوہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا بڑا جوڑا جو ہے آٹھ ہزار کا ہے بچہ پندرہ سو کا سیل ہوتا ہے چھ سات بچے نکالتا ہے کم سے کم اس کی جو بریڈ ایک جوڑے کی دس ہزار روپے تک کہ یہ اس کا منافع ہے ایک کلچکہ اگر کوئی دوست اس کا کاروبار کرتا ہے تو یوں سمجھیں آپ نے آٹھ ہزار روپے لگا کے ہر ڈیڑھ ماہ بعد تقریباً جو ہے دس ہزار روپے آپ نے منافع اس میں سے کمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے احسان اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمنگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوستوں کو بتاؤں گا کہ اس پرندے کا کاروبار کر کے آپ کت اتنے پیسے مہانہ کما سکتے ہیں اور اس پرندے کو لگا کے آپ گھر بیٹے کسی بھی کونے میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس برد میں تقریباً چار موٹیشنز ہیں جو سب سے پہلے موٹیشنز میں آجاتی ہے گری اور اس کے بعد آتی ہے سلور اس کے بعد آتی ہے وائٹ اور اس کے بعد آتی ہے فان جو فان ہے وہ سب سے اوپر کی موٹیشن ہے اس کا جو بڑا پیر ہے وہ تقریباً جو ہے 3500 روپے ت تک کا سیل ہوتا ہے اور اس کا بچہ جو ہے تقریباً چھے سے سات ہزار آٹھ ہزار روپے تک کا مارکیٹ میں اپن ڈاؤن چلتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ ابھی میں نے ویڈیو لگائی ابھی کچھ ریٹ ہوگا مارکیٹ میں آج سے دو دن ٹھائر کے کچھ ہوگا دس دن ٹھائر کے کچھ ہوگا تو انیس بیس ریٹ ہوتے رہتے ہیں اور جو جاوہ کا پیر ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں جا رہا ہے آٹھ ہزار روپے کا اور جو اس کے بچے جا رہا ہے وہ تقریباً ایک بچہ جا رہا ہے پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے تک کا اور اسی طرح سلور جاوہ ہے سلور جاوہ تقریباً پچھتر سو اور آٹھ دار اس کا بھی یہی ریٹ ہے بچے کا بھی تقریباً انیس بیس کا فرق ہوتا ہے وائل جاوہ کی طرح سب سے نیچے ہوتا ہے گری جاوہ گری جاوہ کومن موٹیشن ہے بلیک کلر ہے اس کا اور اس کا جو ایک چکس ہے وہ مارکیٹ ویلیو آٹھ سو سے ہزار روپے ہے اور اس کا کاروبار بھی بہترین ہے اگر کوئی دوست ایسا بجٹ ہے میرے پاس بیس پچیز روپے ہیں میں کیا کروں یار مجھے سمجھ نہیں آرہی تو میں اس کو مشورت دوں گا کہ آپ پنتالیس سو کا ایک جوڑا ہے آپ کوئی آٹھ دس جوڑے لگا لیں ٹھیک ہے پنتالیس روپے آپ کریں کہیں سے اور پنتالیس روپے میں جب آپ کے دس پیر لگیں گے اسی سے آپ کا وائل بھی نکلے گا سلور بھی نکلے گا فان بھی اسی سے نکلے گا یہ سارے برڈ جو ہیں گری جاوہ کے اندر سے یہ سارے برڈ بنے ہیں تو میں اس کو مشورت دوں گ کہ بھائی آپ دس پیر لگا لیں دس نہیں تو پانچ لگائیں کم جا کم کاروبار کو شروع کریں کہ آپ کے پاس بیس بائیس دار روپے کیوں نہیں لیکن آپ شروع کریں آہستہ آہستہ آپ تیسے لگاتے جائیں کچھ یہ بریڈ کریں گے کچھ آپ ڈالتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جب دیکھیں کہ چیلیس پچاس پیر ہو گیا تو پھر آپ کو دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایزی ہو جائیں اور آپ برڈ کو بریڈ کرواتے جائیں بچے سیل کرتے جائیں اور اگ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ساتھ اور کام بھی ہوتے رہیں یہ آپ کا ایک پار ٹائم کام ہے آپ نے صرف دو منٹ کے لیے دانہ اور پانی رکھنا ہے اور آپ اس سے بھی مہانہ جو ہے کئی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اگر اس میں آپ اپر موٹیشن لگاتے ہیں جس طرح فان جاوہ فان جاوہ کے جس کے پاس پچاس جوڑے بھی لگیں بیس بھی لگیں تو وہ لاکھوں روپے آج کمارا ہے اور لوگ اس وقت گھر میں بیٹھ کے اس کی فارمنگ کر رہے ہیں اور اس سے لاکھوں روپے اس وقت کمارے ہیں یہ اچھا برڈ ہے کاروبار کے لحاظ سے بہتنین برڈ ہے چھے سے سات بچے ایک جوڑا نکالتا ہے چار پانچ چھے سات آٹھ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ بارہ بچے بھی گری جاوہ نے میرے سامنے نکال لیں اور وہ ہم نے علید علید جوڑوں کے نیچے فوسٹر کی ہیں کیونکہ ایک جوڑے کے لیے بارہ بچے پارنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تقریباً چھے سات آٹھ بچے آسانی سے پار لیتا ہے یہ جاوہ جو ہے ہارڈ برڈ ہے اور بریڈ کے لحاظ سے اچھا ہے ریسیل اس کی اچھی ہے مارکیٹ میں ہتھو ہاتھ سیل ہوتا ہے اگر کسی دوست کے پاس اس کے ساتھ کے برڈ مجود ہیں وہ سیل کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے برڈ اچھے ریٹوں میں آپ لے لیں تو میرے نمبر سکرین پر شہر ہے آپ بڑے جوڑے یا اس کے بچے سیل کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شکین میری ویڈیو پاکستان میں کہیں سے بھی دیکھ رہا لاہور میں فیصل آباد ہے گجرانوالا میں ہے یا کراچی سے کسی بھی اے اے سے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ برڈ آپ کے گھر میں کارگو ہو جائیں گے آپ کو یہ برڈ آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں یہ برڈ کوریر ہو جاتے ہیں اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے برڈ وہاں سے کوریر کر سکتے ہیں لاہور میں سے باہر سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ لاہور سے ہیں تو آپ کے برڈ آپ کے فارم سے اگر کہتے ہیں تو وہ وہاں سے ریسیب ہو سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر مگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو بائیٹے ہو سکتا ہے بہترین برڈ ہے بزنس کے لیہاں سے اچھا برڈ ہے کاروبار میں کوئی اس کے مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس کے ہزاروں جوڑے لگائے ہیں میرے پاس دو ہزار پیر اس کا اس وقت مجود ہے اور میں اس کے اور بھی پیر لگا رہا ہوں میں ایک بڑا فارم بنا رہا ہوں جو سمن آباد میں انشاءاللہ بنا رہا ہوں تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کا دس ہزار جوڑا لگائیں گے جس میں ڈاو گوللین جاوہ اور یہ ساری ویریٹیز کو ہمیں ایڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو بڑے پیمانے پر ایسپورٹ کیا کریں گے اور باہر کے ملکوں میں اور انشاءاللہ اس کی دن با دن دیکھیں گے آپ دیمانڈ بڑھتی جائے گی لب برڈ گر چکا ہے اس کو خریدنے والا کوئی بندہ نہیں ہے پر موڈ کرنے والے سارے تھے خریدنے والے کم لوگ تھے میں فنچ کی ایٹا ٹائم تین سے چار کروڑ روپے کی پرچیزنگ کر سکتا ہوں اگر کسی دوست کے پاس کوئی بھی برڈ مجود ہے لیبرہ فنچ ہوگی گوللین ہوگی جاوہ ہوگی ڈیمڈ پائی ڈاو ہوگی یا میری جتنی بھی آپ ویڈیو میں جو بھی چیزیں نظر آرہی ہیں بھائی مجھے کالز کریں آپ کا برڈ ایک منٹ میں سیل کروا دیے جائے گا نمبر میرا سکرین پر شور ہے نمبر ہے میرا 0300 پورا 80650003 008065000 لکیشن میں لہور ہے کارگو آل پاکستان میں ایولیبل ہے تو یہ جی جاوہ کی آپ کو باقی موٹیشن بھی دکھاتے ہیں اس کی پرائیس آٹھ ہزار روپے ہے سات بچے نکالتا ہے ایک بچے کی پرائیس اس وقت سردیوں میں کم ریٹ ہے ابھی کم سے کم ریٹ اس کا پندرہ سو روپے چل رہا ہے لیکن اس کا ایک بچہ دو ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے یہ جی سلور جاوہ اور وائٹ جاوہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا بڑا جوڑا جو ہے آٹھ ہزار کا ہے بچہ پندرہ سو کا سیل ہوتا ہے چھ سات بچے نکالتا ہے کم سے کم اس کی جو بریڈ ہے ایک جوڑے کی دس ہزار روپے تک کے یہ اس کا منافع ہے ایک کلچکہ اگر کوئی دوست اس کا کاروبار کرتا ہے تو یوں سمجھیں آپ نے آٹھ ہزار روپے لگا کے ہر ڈیڑھ ماہ بعد تقریباً جو ہے دس ہزار روپے آپ نے منافع اس میں سے کمانا ہے اور یہ وہ برڈ ہے جو آپ گھر میں بیٹھ کے آسانی کے ساتھ بچے بوڑے سب اس کا کاروبار کر سکتے ہیں بہترین برڈ ہے ہارڈ برڈ ہے سخت جان ہے اور گھر کے کسی بھی کونے میں رکھتے شوق کا شوق کاروبار کا کاروبار اور بہترین برڈ ہے سیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آپ جب چاہیں سیل کر سکتے ہیں پوری اپنی جو ہے برڈ سے پیسے کیس کروا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے یہ اتنی جلدی آپ کے جو ہے پیسے بینک سے کیس نہیں ہوں گے جتنی جلدی آپ جو ہے برڈ کے پیسے کیس کر سکتے ہیں مارکیٹ بنی ہے اس کی یہ آپ آن لائن سھیل کر سکتے ہیں آپ میرے نمبر پر کال کریں میں آپ کے برڈ آپ سے اٹھا لوں گا تو جی یہ وہ برڈ ہیں جن سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور آپ کو دکھاتا چلوں اس میں مہنگی موٹیشن بھی ہے جو فان جا ہوا ہے تو وہ جو ہے اس کا جوڑا سکتے جو ہے پینتیزار روپے کا ایک بچہ ساتھ بچے اگر وہ پانچ بچے بھی دے تو آپ حساب لگائیں پینتیزار روپے کے آپ کا ایک جوڑا بچے نکالتا ہے پینتیزار اس کی پرائیس ہے مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس سے آپ پینتیزار پر لگا کے ہر ماں میرے بھائیوں جو ہے پینتیزار کے آپ کما سکتے ہیں اور جو ہے آپ اس کی فارمنگ کریں گھر میں بیٹھ کے آرام سے آپ جو ہے اسے کسی بھی کونے میں رکھیں یہ چاول کھانے کا شکرین ہے یعنی جا اسے رائس برڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ چاول آپ اس کو چھلکیا ہے جس کے پر ہوتا ہے وہ چاول اس کو ڈال کے آپ اسی سے اس کی بریڈ کروا سکتے ہیں اور جو ہے اس پہ آپ جو ہے جتنا چاہے انویسٹ کر سکتے ہیں چاہے پانچ ہزار سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں دس سے بیس سے دس لاکھ سے دیس لاکھ سے ہی کروڑ سے کوئی مسئلہ نہیں جتنے پیسے لگائیں گے اتنا آپ آپ سے کمائیں گے مثال ہے جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو بھائی جتنا آپ لگائیں گے اتنا ہی آپ ریٹرن اس میں سے حاصل کریں گے انساء اللہ تعالی ہارڈ بارڈ ہے سخت جان ہے مارکیٹ رویڈ ہے اس کی اچھی ہے حیث ہے لگتی ہے ایسا نہیں جس طرح لب بڑ گر چکا ہے اس طرح کلی مینوں کا جو ریڈ تھا وہ تقریبا کہہ لیں تیس رہا تھا آج وہ وہی بارہ پندرہ دار روپے کا ہو چکا ہے تو اس طرح کے برڈ جو ہے میں سمجھ چاہوں کہ پر موڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے خریدنے والا کوئی نہیں ہے یہ میں ہماری فنچ کی فیلڈ ہے اس وقت میں اکیلا جو ہے چار کروڑ کا پرچے دنوں اگر کوئی بندہ فنچ کی بریٹی میں کوئی برڈ دس بیس پچاس سو دو سو چاہے پانچ سو جوڑا آپ کے پاپ پڑا ایک آل کریں آپ کے سارے برڈ ایک آل پر اٹھا دیے جائیں گے جہاں بھی موجود ہیں آپ مجھے میرے فارم پر لاکھے برڈ سیل کر سکتے ہیں جتنے برڈ ہیں چاہے آپ کے دس لاکھ کے برڈ ہیں بیس لاکھ کے برڈ ہیں پچاس لاکھ کے برڈ ہیں آپ مجھے بتائیں میں آپ سے ابھی لے لوں گا چاہے وہ ڈاو ہے جاوہ ہے گولڈین ہے کوئی بھی برڈ ہے ماشاء اللہ بہترین برڈ ہے اس سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں میں آپ دوستوں کو مارکٹ سے کم ریٹ میں برڈ دوں گا آئیں تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ ہے ڈائمڈ پائٹ ڈاو اور ڈائمڈ پائٹ ڈاو کا بریڈر پیر ہے یہ ہے بیس ہزار روپے کا اور اس کے جو بچوں کا پیر ہے وہ چار ہزار روپے کا اس کا ایک چکس ہے اگلی جو میرے پاس چیز آجتی ہے وہ ہے سٹار سنٹی سٹار ہے آول ہے وہ ہے گولڈین فینچ اس کے علاوہ ان کے چکس بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو لب برڈ میں میرے پاس کچھ لب برڈ موجود ہیں یہ البائنو کریمینو ڈاکینو یہ بھی آپ کو مل جائیں گے سن کنیور کے میرے پاس چکس بھی نکلے ہیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کیونکہ بچے ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے لوریوں کا آپ کو جوڑا یہ مل جائے گا زیبرا میں سنو وائٹ آج کل بڑی ہٹ جا رہی ہے جس طرح ایگزیبیشن بھی صحیح ہے ڈامنڈ پائیڈ کے بہت خوبصورت اس کے علاوہ یہ کچھ ریڈی ٹو بریڈ ہیں یہاں پہ یہ سارے جو ہیں ڈامنڈ پائیڈ کے برڈ موجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اس کوالٹی کے برڈ بھی آپ کو بہترین کوالٹی کے برڈ جو ہیں آپ کو مل جاتے ہیں انگلیش برڈ ہیں جو آپ میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ماشیل لینڈ کا سائز ایم آف انچیز اور ایم آف انچیز کی بہترین کوالٹی میں برڈ ہیں چارکول برڈ بھی میرے پاس اویلی بل ہے بلو گولڈین میں بھی کچھ برڈ ہیں فل اورنج میں بھی میں نے یہ کٹھا جوڑا لگایا ہوا ہے لائٹ میں پیسٹل فان جاوا ہے جی آپ یہ مکمل لینڈ چیک کریں اس میں آخر تک آپ کو جاوا جاوا نظر آئے گا فان جاوا تیار ہو رہا ہے آگ بھی فان جاوا ہے یہ بھی فان جاوا ہے یہ بھی فان جاوا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت الگ مجھے دان